اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی سب سے پہلے بات کریں یہ بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے قومی سلامتی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا بھارت کو برپور جواب دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے قومی اسملی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے عالمی دنیا سے بات چیت بھی جاری ہے انڈین میڈیا پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم جاری پاکستان کو کیا جواب دینا چاہیے اور پھر پلواما حملے کی آڑ میں پاکستانیوں کو جو دھمکیاں ملی مودی سرکار کا خود ہی پول کھول دیا ان کے اندر کے لوگوں نے مقبوضہ کشمیر پر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس اور پھر خدشات کیا ہیں تفصیلات آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے ایران میں شامی عوام کے قاتلوں کی ملاقاتیں سامنے آئی ہیں پندرہ لاکھ شامیوں کے قاتل بشار الاسد کا آٹھ سال بعد پہلا دورہ ایران سامنے آیا ہے ایران میں خامنائی حسن روحانی سے ملاقاتیں کی گئی بشار الاسد نے ایران کا مدد کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے استیفہ دے دیا ہے روحانی حکومت مشکلات سے دو چار ہے اور پھر ساتھ ساتھے ایران نواز ملیشیا حزباللہ پر برطانیہ نے پابندی آئیت کر دی ہے فرانسیسی صدر کی حزباللہ پر پابندی کی مخالفت بھی سامنے آئی ہے حزباللہ کی عراق شام اور یمن میں تخریب کاریاں کیا ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے الزام میں ایرانی وزیر معاصلات کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے اسٹریلیا میں پوپ فرانسیس کا قریبی ساتھی بچوں پر جنسی زیادتی کا مجرم قرار پایا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے پادریوں کے خلاف ٹھوز کاروائی کی جائے پوپ فرانسیس کا یہ کہنا ہے پہلی بار ایک طاقتور پادری کو اسٹریلوی عدالت نے بچوں پر جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیا ہے تفصیلات آپ کو بتائیں گے آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے افغان منڈیوں پر قبضے کے لیے ایران اور بھارت کی نئی چال سامنے آئی ہے چابہ ہارپورٹ کے ذریعے ایران ایڈیا کے افغانستان سے تجارت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے دوہا میں امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور اہم معاہدے بھی سامنے آئے ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایران اور ایڈیا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کے یہ دونوں موالک دشمن کیوں ہیں حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے سودان سے سودان میں امرجنسی کو مستحکم کرنے کے لیے نئے صدارتی حکامات جاری کر دیے گئے ہیں ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی پولیس کو وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں اور پھر سودان کے اندر ہنگاموں کے پیچھے کون ہے تفصیلات آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے